السلام علیکم ویورج کیسے ہیں آپ آج میں پروکس کی ریزائننگ کچھ اس طرح کی ریزائن لے کر آئی ہوں کہ آپ دیکھ کر خود بھی کہیں گی یہ تو بہت ہی سیمپل ہیں ان کو تو ہم خود بھی سٹیچ کر لیں ظاہر یہ ان لوگوں کے لئے کہا جاتا ہے جن لوگوں کو سٹیچنگ کا شوق ہے اور وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں صرف سٹیچنگ آئیڈیاز کے لئے سیکھنے کے لئے کٹنگ سٹیچنگ ٹیٹوریل کچھ لوگ شوقیا دیکھتے ہیں صرف ڈیزائن دیکھنے کے لئے کہ کس طرح کے مارکٹ سے فروک مل سکتے ہیں تو ہم ویسے ہی ڈیزائن دیکھ لیں اور ہمیں آسانی ہو اس کے لئے وہ سکرین شوٹ یا ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تاکہ ان کے پاس سیف ہو جائے وہ ڈیزائن اور مارکٹ جب بھی جائیں کوئی بھی ڈریس لینے تو ان کو آسانی ہو مارکٹ جا کر کتیق والے کو دکھا کر اس طرح کے ہمیں ڈریس چاہیے آسانی حاصل کرنے کے لئے اور وقت کی بچت کے لئے بہت سے ایسے ڈیزائن مل جاتے ہیں کہ ہم دکھا کر فوراں حاصل کر لیتے ہیں وہ ہی ڈریس ضروری نہیں یہ وہ بچوں کے ہی فروکوں کا آئیڈیا ہو بڑوں کی ڈریس بھی آپ ایسے ہی کر سکتے ہیں جس طرح سے یہ دیکھیں کتنا سیمپل ٹرک کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو سٹیچ کر سکتی ہیں سیمپل کٹنگ ہوتی ہے ان فروکوں کی صرف فلیر کی وجہ سے خوبصورتی بھڑ جاتی ہے کچھ لوگ لاسٹک والے فروکوں کو پسند کرتے ہیں چھوٹی بچیوں کے لئے جھبلا سٹائل یہ ہے کچھ اس طرح کے سیمپل ٹرک کے ساتھ جو کہ بہت کم ٹائم میں جلدی سے سٹیچ ہونے والے فروک ہوتے ہیں کلر فل ہونے کی وجہ سے بچیوں پر بہت ہی پیارے لگتے ہیں آپ اس طرح کا جھبلا سٹائل بنانا چاہیں تو جھبلا سٹائل کتنا خوبصورت ہے اس میں بو کی مطلب سے خوبصورتی بنائی گئی فرنٹ پر بنانا چاہیں بو یا بیک پر لیکن شاندار ڈزائننگ آپ کو چاہیے تو آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پلیز ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا اول کے بٹن کو پریس کرنے کا بینیفٹ ہے ڈیلی روٹین کی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل جانا اور اسی طرح سے بہت سیاہ ایڈیاز بھی ملتے رہیں گے آپ کو اسی طرح اور بھی کٹنگ ٹوٹوریل بھی آپ میرے چینل کا ویزٹ کریں تو آپ کو ٹوٹوریل بھی بہت شاندار ملیں گے جو سیکھنے والوں کے لیے بہت ہی اچھا کام ہوگا کچھ لوگ سیکھنے کے لیے ہی صرف ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس سے بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں اور اسی طرح سے یہ سیمپل سا فروگ بہت ہی اچھے طریقے سے تیار کیا گیا ہاف سلیوز یا سلیو لیس فروگ میں اس طرح کی فریل لگائی جائے تو اور بھی خوبصورت لگتے ہیں کیونکہ ان فروگوں کو سٹیچ ہونے کے بعد بھی اگر کپڑا بچ جائے تو یہ بعد میں بھی لگ جاتی ہے شولڈر کے پاس تاکہ بہت ہی خوبصورتی بھٹ جائے کچھ لوگ ہاف سلیوز پسند نہیں کرتے چینج کیا جا سکتا ہے اگر آپ نے فروگ کو زیادہ فلفی بنانا ہے تو کین کین ضرور لگائیں تاکہ فروگ میں خوبصورتی بہت اچھی سی ہو جائے فرنٹ بکی ڈیزائننگ بنانی ہو یا بیک بوڈی کی ڈیزائننگ یا بیک پہ فریل لگانی ہے یا زیپ لگانی ہے سلٹ اوپن رکھنا ہے امریلا فروگ بنانا ہے یا سمپل ہی ہلکا سا ایلائن ٹچ فروگ آپ ہر طرح سے ہی تیار کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے خوبصورت فروگوں کی ڈیزائننگ کو دیکھ کر اپنی بیبی کا شاندار سا فروگ اور یہ فروگ کی کٹنگ سٹیچن سمپل ہلکی سی ایلائن ٹچ کر کر فریل راؤنڈ شیپ میں لگا لیں